اسلام علیکم جی welcome back to my channel امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ہریت سے ہوں گے تو جو آج کی ویڈیو ہے وہ نیچرلائز پروڈکٹ کے بارے میں ہے ہیئر پروڈکٹ کے بارے میں بتاؤں گی آپ کو نیچرلائز جو ہے وہ ڈاکٹر بلکیز کی کمپنی ہے ٹھیک ہے ان کے پروڈکٹ ہے نیچرل پروڈکٹ ہے ڈاکٹر بلکیز جو ماننگ شوز میں بھی آتی ہیں ان کی بات کر رہی ہوں میں بات کریں گے جی ان کے پروڈکٹ کے بارے میں ہے ان کے پروڈکٹ جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں وہ یہ سپری بوٹل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آسان الفاظ میں اگر بتاؤں تو بال جو ہے وہ دوبارہ سے نکال لے کے لیے یہ جو سپری ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں یہ میں دکھا دیتی ہوں کہ یہ تھوڑی سی بچی ہے ٹھیک ہے واقعی میں نے یوز کر لی ہوئی ہے تو اب آپ کے ساتھ جو ہے وہ ریویو شیئر کر رہی ہوں تو پروڈکٹ کی بات کریں تو ان کا جو اوپر لکھا ہے کچھ خاص بوٹل نہیں ہے نارمل پلاسٹک بوٹل اس میں اکسر جو ہے وہ ارکے غلاب ہوتا ہے ویسی ہے تو اس وجہ سے ٹوٹے کی نہیں ٹرابل فرینڈلی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب بات کریں اس کے اوپر لکھا کے ہوئے تو اس کے اوپر اس کی کمپنی کا نام لکھا ہوئے ٹھیک ہے نیچرلائز لکھا ہوئے اس کے علاوہ اس میں کتنی ہی آتی ہے قوانٹیٹیز کتنی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوئے کہ یہ سرکہ with malt extract ہے malt کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا malt آئے یا کچھ اور چیز ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے یہی لکھا ہوئے کہ اس چیز کا extract جو ہے وہ اس میں انہوں نے انکلوڈ کیا ہوئے ٹھیک ہے اور ساتھ میں سرکہ ہے اس کے اندر بات کریں اس کی خوشبو کی تو سٹارٹنگ میں جب میں نے اس کو یوز کیا تھا تو مجھے اس کی خوشبو بلکل بھی اچھی نہیں لگی تھی ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر بلکل خود کہتی ہے کہ اگر آپ نے اپنا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنا ہے تو بھی خوشبو وغیرہ پہ گلے شکویں مت کیا کریں تو اس پہ ہم گلہ کر نہیں سکتے لیکن بات میں یوز ٹو ہو جاتا ہے بندہ تو پھر وہ مجھے فیل بھی نہیں ہوئی اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پہلے جو ہے یہ بلکل فریش تھی اوپن نہیں ہوا تھا اس کا جو کیپ ہے تو اس وجہ سے جب میں نے اوپن کیا تو تو زیادہ سمیل آئی اب جب میں اس کو اوپن کرتی ہوں تو اتنی سمیل نہیں آتی ہے لیکن یہ نارمل لگتی ہے مجھے سپری اب اس کی کوئی بھی کسی بھی کسم کی سمیل نہیں ہے اب یہ پتہ نہیں ہے کہ سمیل اڑ گئی ہے یا پھر کوئی اور ریزن ہے ٹھیک ہے اب اگر بات کریں تو انہوں نے اس کے اوپر وہ صرف انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا اچھا دعویہ ان کا یہ تھا کہ آپ کے بال جو ہے جہاں سے مطلب اڑ جاتے ہیں لائک فرنٹ ایریا سے چڑے جاتے ہیں مردوں کے اور یہاں سے اندر سے بھی جاتے ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی یہاں سے جو ہے وہ بال جانا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سے جو ہے وہ بال آنا سٹارٹ ہوں گے لائک یہ آپ کی مدد کرے گا ٹھیک ہے بال واپس لانے میں اچھا اس کے اوپر بھی انہوں نے یہی منشن کیا انگلش میں میں منشن کیا ہے اور اردو میں منشن کیا ہے اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں آپ نے یہ سپریہ جو ہے وہ بالوں کی جڑوں میں کرنا ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز منشن کر دوں کہ بال دھوئے ہوئے صاف ہونے چاہیے گندے بالوں پہ کہ آپ نے دو تین دن سے دھوئے نہیں ہے اس کے اوپر آپ اس کو سپریہ کر کے تو پھر واش کرنے لگے ایسا آپ نے نہیں کرنا بال جب صاف ہوں ٹھیک ہے تب ہی آپ نے اس کو سپریہ کرنا ہے تو آپ نے اس کو بالوں کی جڑوں میں سپریہ کرنا ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ کے رئے اس کو ہلکا سا مساج کر لیں اور اس کے بعد آپ چھوڑ دیں لیکن اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہے کہ میرے بالوں میں سمیل آ رہی ہے یا مجھے لگ رہے کہ میں نے کچھ لگایا اور کچھ ایسا فیل ہو رہا ہے ویسے ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو واش کر سکتے ہیں اچھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو لگانے کے بعد جو ہے وہ دس پندرہ منٹ کے لیے آپ گرم جو توڑیا ہم کر کے بھاپ لیتے ہیں سر پر آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کسی مائلڈ شیمپو سے جو ہے آسان انفاظ میں بولوں تو بیبی شیمپو جو ہوتا اس سے آپ اپنے بال واش کرنے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک طریقہ اور بھی بتایا وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سپریہ جو جب یوز کی اپنی جڑوں میں تو اس کے اوپر اور آپ کوئی بھی جو ہے وہ آئل لگا سکتے ہیں ویسے تو انہوں نے لگا ہوئے کہ نیچرلائز ان کی اپنی کمپنی کا آپ کوئی بھی آئل use کر سکتے ہیں لیکن میں ریکمینٹ کروں گا کہ اگر آپ کی پاس کوئی بھی آئل ہے جو آپ کے بالوں کو سوٹ کرتا ہے جو آپ کی روٹین میں شامل ہے تو اس کو لگانے کے بعد اوپر سے آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو ایک دو گھنٹے بعد دھو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا یہ بھی طریقہ ہے اب بات کرتے ہیں جی یہ ساری چیزیں اس کے اوپر میتھرڈ لکھا ہوئے ہیں اب بات کرتے ہیں جی یہ کتنا کام کرتا ہے اس کو ہریدنا چاہیے یا نہیں ہریدنا چاہیے تو جی میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گی جو میں نے چیزیں جس طرح سے مجھے ریزرڈ دیتی ہیں میں نے یوز کی ہوتی ہے میں وہ بتاتی ہوں اگر آپ کا ایکسپیرینس جیفرنٹ ہے تو کمنٹ باکس میں آپ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ دیکھنے والوں کو وہ بھی ریٹ کریں ان کو بھی کوئی فائدہ ہو جائے تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا گئے اور اگر کوئی سوال ہو کچھ پوچھنا ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں اس سے پوچھیں گے تو میں بتا دوں گی اچھا اب بات کریں کہ اس سے کتنا ریزرڈ آیا ہے تو اس سے کچھ خاص ریزرڈ نہیں آیا مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ دو تین بوٹلز اگر یوز کر لیتے ہیں تو آپ کے بال آنا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ وہ خود بھی کہتی ہیں کہ یہ پروڈکٹ آپ کی مدد کرے گا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ لگائیں گے تو بال آنا اگنا شروع ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے ایسے تو پھر سب کی پرابلم سالو ہو جائے تو آپ کو انٹرنل میڈکیشن لینی پڑے گی اور ساتھ میں یہ یوز کر سکتے ہیں تو آپ کے بال انشاءاللہ واپس آ جائیں گے اب جن کے یہ زیادہ مسئلہ ہے وہ تو میرے حال میں نہیں کروں گی وہ تو ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں جن کے ابھی تھوڑے بہت سٹارٹ ہوئے ہیں تو وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ ان کا ابھی سے وہ کیور ہونا سٹارٹ ہو جائے اور رک جائیں گرنا یا پھر جن کو ابھی مسئلہ نہیں ہے تو وہ اپنے بال کو ہیلدی رکھنے کے لیے کہ میرے بال میں کبھی بھی کوئی ڈینڈرف کا ایشو نہ ہو اچھا یہ ڈینڈرف کے لیے بھی انہوں نے بولا تھا کہ بہت اچھا ہے تو ڈینڈرف کا کوئی ایشو نہ ہو یا پھر آپ کے بال ویک نہ ہو مطلب مضبوط رہے یا گرے نہیں تو اس کے لیے آپ پہلے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں روزانہ بھی یوز کر سکتے ہیں مہینے میں دو تین دفعہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے لیکن جن کے بہت زیادہ بال گر چکے ہوئے ہیں وہ اگر اس کو مغوا کے بولیں گے کہ ہم ایک دو سپریے لگا لیتے ہیں اور بال گھنے ہو کے نکل آئیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ پیسے ویسٹ کریں گے اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں تو ان سے بات کریں انٹرنل میڈکیشن لیں ساتھ میں یہ یوز کر لیں میں دوبارہ روپیٹ کر رہی ہوں جن کے بال بے کل ٹھیک ہیں یا ابھی گرنا سٹارٹ ہوئے ہیں وہ اس کو یوز کر لیں کوئی حرج نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کرم سے ان کو کافی فرق پڑ جائے اس کی پرائز جو ہے وہ میں مینشن کر دوں گی کہاں سے بائی کرنا ہے اس کی آرڈی ویڈیو بنی ہوئی ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو جاتے وقت لائک کمٹ اور شیئر ضرور کیا کریں ملیں گے جن نیکس ویڈیو میں اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ